ایسانی ہو سکتا میرے دوستی ایک سیوز میری دوستی ہے انتا صفا والمرواتے من شایر اللہ خبار دعا تلو کہ صفا والمرواتی اللہ کا طریقہ سکتا خاتن راگرات اکتنا و ببکا دوستی میں اللہ تو اپنے محمد و رسی اللہ کینی حال پر سالوست کری وہ مدد عیسیٰ ہو یا شہیت آگستیم ہو یا کوئی سکت ہو جس کی نظر اس کے بہترین دوست پیدہی پر سکتی جو معرفت رسول حقانی جائزہ رہا جو کائنات میں باہد وجہ وردے قائد کائد کائنات بھی غافل رہا اس کا چاہت ہے اللہ سے صحیح اللہ سے نام آئے اور ایک دیوائیت میں اللہ نے کہا تم تو کنزن مکھیاں کہ میں نے محمد کو اپنے تعرف کیلئے پیدا کیا خدا نے کہا الحمدللہ رب العالمین خدا نے کہا خاطب آلہ نفتہی رحمت خدا نے کہا الحمدللہ رب العالمین میں عالمین کا رابط ہوں میں نے تخلیقات کیلئے رحمت کو سنا اور تمام رحمت سمیش کے خدا سے خدا کیا اس شخص کو دبلیکٹ کرکے تو مراتے عاشقنا نہیں پا سکتا کیا اسی محبت کے بغیر نقش و نگارے پر اوہ دنائر کو سکتا ہے کیا اللہ کے انہیں بے سرین اور سنگولر فرنشپ کے کام شکت کو آج میں آپ کو بتاؤں میں کسلے آپ سے کہتا ہوں تو اسی ہی ہو یا بے سرین انسان ہو اس کی چنافت سہیلی ہے کہ وہ سدا کو جانتا ہے سرین اور دوسری سرین انسان کو پہچانتا ہے کیا یا اپنے دوستی کو پہچانتا ہے کیا یا اپنے دوست کو پہچانتا ہے کیا یہ دوست کتنی بڑی شائع ہے کہ حضور اگرامی مرتبت کے سامنے سیدنا عبیر بکر شکیت میں شکائے کہ یا رسول اللہ عمر بن خرطہ ہوئی عمر بن خرطہ ہوئی میں نے معاقی معاقی امر مجھے معاق نہیں چکتا ہے حضور اگرامی مرتبت کلو آرائے محمد رکھالت ہوئی اور بار بار ست مانتے ہیں تم میرے دوست کبھی نہیں چھوٹے تم میرے دوست کبھی نہیں چھوٹے تم میرے دوست کبھی نہیں چھوٹے حتیٰ کہ عمر خبتوں کے بر رینج اور شاہ پر رہا کرتے ہیں یہ غلطی ہے آئندہ اس کے لئے دوست کے خلافی بھی نہیں ہو جائے تو کچھو بھی نیک اور پاک حسی زمین کی چاہتیت ہے اس مقام پر جہاں صرف محبت کا جہاں اور رسول گرانی مرتبت کی گراتیزمیشن کے بغیر اور پھر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہمارا رسول کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس رسول پر جب ہیروز انہیو ورشپ کتاب لکھی گئی جب کامش سارلائل نے ہیروز انہیو ورشپ کتاب لکھی تو اس کا اپنا پیمبر موجود تھا but he chose only one ہیروہ امانس کتاب ورشپ کتاب لکھی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہندرد گھیک من لکھی گئی نہ نے لکھی آپ نے نہیں لکھی کچھ مسلمان نے نہیں جب ایک گروپ اکسٹریان نے ایک ہندرد من لکھی تو اس کے تا پہ ان لوگوں نے جنہوں نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا تونکہ سب کی تا پہ محمد نے کیا تو باگر دوستان بہنی ہے کہ وہاں سے بلائیم دن چیلے پہ پہل سن تو اس کا کیا ناکھتا ہے اللہ اور اس کے دوستان کی کس پر لکھوں میں ایک سریفی سے خیرت کرنا ہے سرائے بکرہ میں دوستان کی سارا نے ایک لوگوں سے حکست کی ہے جنہی جانس آنم آئیے اس سے دوست کے لکھیں اللہ پا ایمان اور آخر سن کارت نہیں آئی جنہی میں وہ آئے سے آپ کو دوستان کہ جو لوگ کی ایمان اور گھولے حق میں جملہ یہ بتاتا ہے جو اس سے پہلے جو قامل سابعی میں یہ اللہ سے ایمان ہے اگر آپ فکرے کو دیکھنے کی پوشش کریں تو مسلمانوں کا ذکر پہلے کیونکہ ایک بوجود اور حاضر ہے اور اس کے بعد باقی اجواب کا ذکر ہے یہ ان کے پہلے جو رہے ہیں سعبی یہود و نسارہ تو خدا وہاں یہ کہنے کی جو کہنے کیا ہے کہ ان مومنین نے جو اب جو ایمان لائے ہیں اور ان قوم کے ایمان والوں نے اس کے پہلے ایمان لائے ہیں حضر اونی میں اچھا ایمان دکھا ہے کہ خدا ایمان لائے ہیں جب اللہ خود بتاتا ہے کہ اجلا حضر پاسٹ سے اپنی چیزل ہے اور یہ حضر موجود سے اپنی چیزل ہے اس کے کوئی خدا دے مہانی واقع ہے حاضر و اگر آپ اثر کی نواز بڑی چین سے اور اثر کی نواز کی نبیت بڑی چین سے اس لیے اللہ تعالیٰہ ابھی تائم ہوتے اپتدا کریں میرے ایک ذاتی ریکویسٹیں آپ سے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے دور دراز جانا ہے اور خرما کی شدت بھی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو سارے چھے بجے خارج کریں کیونکہ کھانا پکا ہوا ہے اور میں اس کا دیا بردانس نہیں کر سکتا تو یہ میری ذاتی درخواست ہے کہ آپ سارے چھے بجے کھانا مہادر تناول فرما کریں امید ہے کہ آپ اس سے پہلے نہیں جائیں مغرب تک ہمارا سیشن ہوگا اس کے بعد میں وقت خائد نماز کے بعد ایک لیس انشاءاللہ و تعالیٰ آپ کو خیر خوبی اور آشن طریقے ایک کچھ سوڑا چاہتا راول فرما کے آپ جا کریں یہ ایک پہسٹن ہے جو انجس میں ہے concept of heaven and hell is it a state of mind or something it is کہ جنر تو دو لکھ جہنی کیا سیت ہے یا اس کا کوئی practical گذیف ہے کہ نہیں ہاتھینوں حضرات ایک خائدہ ہوتا ہے کہ ہم پرورتگار یا آلم کی کچھ سلاحی اعتموں پر شبات ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ جو واضح وعید ہمیں دیئے گئے ہیں یہ مفروض ہیں جنرل سیکھ کا خیئیت امن ہے اور دو لکھ سیکھ کا خیئیت زہن کا عذاب ہے اس لیے ہمارا خیال یہ بات جو سہین انفلاکٹریز ہیں انہوں نے بلان عمد پرویز کی شامل تھے اور اس کے علاوہ بے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جنت اور جہنیم کی کی کیسی آج پر فریکٹیکلی شبہ کیا ہے کہ اکسانی امن کی کیسی ایک جنت ہے جب ایک آدمی اچھے کام کرے گا تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دوامی امن نصیب ہوگا مگر اس کی وہ جو فریکٹیکل صورت قرآن حکیل میں آئی ہے باغات کی بھول و سچور کی اور نعمت آئے دنیا کی وہ شاید صحیح نہیں حضرم حضرات جیسے میں نے کہا کہ یہ خدا سواہ دے تکتا ہوں میں جو انفلیکٹل ہوں میں جو خوڑا لکھتا ہوں میں جو زہین ہوں میں سمجھتا ہوں کہ امن بہت عالی طریقہ کیا ہے میں کہ میں کتنا ہوں ہم کتنے لوگ ہیں ہم میں کون اس میں ہے کہ جو اس زہینی سطح پر ہیں کہ جو شاید اپنے آخری آلکھنے ایک منزلیں قرار دنے اس کو امن قرار دنے اور زہینی سطح پر امن کو ہی چلپ قرار دنے واتبال سوچ ملین دیواراں دنے اس کا حسنہ جاڑا نہیں ہے یہ ایک ریڑی کا بیچہ ہے اور اس کو شیب ریڑیں آتا ہوں اور شیب خراب ہے اور یہ خدا کے خوف سے آجا ہی پاس ہے اس کو شو دیتا ہے اور اس کی جو دیتا ہے اور اس کی جو دیتا ہے ایک معمولی سی سطح اٹھ اور ایمان نہ ہو آج میں جس کو اس نے انسلکتلیزم سے واستہ نہیں ہے پکہ انہارنٹی بھی بلیتا ہے پکہ انہارنٹی پھر، ihre میں بھی 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 جلیے ایمان کی یہ ستا یا خیال کی وہ ستا جو میرے پاس ہے اتنی محدود ہے کہ جنت جو ہے کہ صرف محدود اپنے لوگوں کا نصیب ہے اور بشتماع لوگوں کو ایسی کوئی چیز نصیب نہ ہوگی جس کا وعدہ اللہ نے اسے دیا ہے مگر قرآن میں دیکھئے کہ جنت جا ہے جو مگر قرآن میں دیکھئے کہ جو زمین و آسمان کی تخلیصات کا باعث ہے جو اناساوٹی بلکی کا مالک ہے اور ایک نا حساب میں آنے والے حساب کا مالک ہے وہ جنت کو خالی خیالی دنیا بنا کر آنکھ جان میں پیشن کرتا ہے جس خدا نے ایک معمولی سے ایک مینان کی اور معمولی سے تائیوشات کی ایک ایسی دنیا کو تخلیص کیا ہے جس کی ایسیت کا قولے قولے وسیل صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہے جیسے اس وشی و عریض میں پڑا جہنگل میں پڑا ہوا ایک ہلکا اچھلا ہے اور اس کی کائنات اسی وشی ہے کہ اس جس کائنات میں اربہاں ارب شورج ہیں اس میں مختلف رنہ کا شورج ہیں کہ جو شورج فرمدی شوائیں پہنک رہا ہے کوئی شورج سب شوائیں پہنک رہا ہے کوئی شورج جو ہے وہ سرخ شوائیں پہنک رہا ہے کوئی نارنگی شوائیں پہنک رہا ہوں اور جس کے بارے میں ہمیں ابھی پچھتے نہیں ہیں اس خدا نے جس جب ایک جنت بنائی ہے جو کیلکسی اس نے سامیت کی ہے اس کا ایک حدید اور بات قرآن بھی ہے اور فرمایا کہ عرض و حد سماوات غلق ہم نے اہل ایمان کے لیے جو جنت تخلیق کی ہے اس کی چوڑائی زمین و آسمان کی لمبائی سے برایا ہے یہ اتنی یوں جو جیارت کی جو اللہ نے بنائی ہے اگر آپ کے دنیا کے پہاڑ میں ایک سب رسیت جو ہے زموردی پہاڑ کی طرف اشارہ سکتے ہیں تو کتنے ہی ایمین و ایسے سائن وہ جندر سے پورے سکرے پہاڑ بھی زموردی یہ ایک اشارہ ہوتا ہے ایک کناہ اگر کسی کمانگر کی چوڑ سے نیلن نگل سکتے ہیں تو کسی کمانگر کی زمین بھی نیلن کی ہو سکتے ہیں اگر مارسلی ایک کمرے سے ایک کمرے تک اپنا میٹر کو جاتے ہیں آج اکنے بڑے ہیوز الیکٹرونک کمپلکٹ کو پریئیت ہو سکتے ہیں تو خدا بھی مثال کے طور پر زمین کی ہر تحصیت کو زمین کو بانت کرتا ہے تاکہ آپ کو کوئی شبہ نہ رہے کہ میں گھومے اور موٹی کے نئے تخلیق کرتا ہے میں ایسی زمین بھی پیدا کرسکتا ہے آپ اپنی زمین کی مٹی جو نالا ہیں یہ مٹی جو تخلیق کار ہے یہ مٹی جو رسک ہوگا سکتا ہے آپ خدا کی یہ ہیتی اتنی مانتے وہ ایسی بھی مٹی پیدا کرسکتا ہے جو جود کی طرح سفید اور مشک کی طرح خوشبودار ہوں تو ایسے تمام سوال خسرت پیدا ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی ایسی تخلیق سے سوال ہیں جنگت کو جوزہ ہمیں پھروتیں نہیں ہیں جنگت کو جوزہ حقائق ہیں ہم نے تو ابھی تہل آسمان کی تہلوٹ ہم نے تو ابھی تہل آسمان کی تہلوٹ